بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو آپ بھی اگر چاہے کہ آپ بھی ناتما بنے اور جیسا آپ بھی نجم پڑھ سکے تو اس میں کوئی دکت کے بات نہیں گئی کیونکہ میں بھی بڑھا لیتا نہیں ہوں میں بھی انپڑھا ہوں کوئی مدل سے بڑھنے نہیں گیا لیکن دل کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف کرنے ہیں تو پہلے تو آپ جو ہے ناتما بننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کے دل کے اندر شرم جو ہوتی ہے شرم وہ شرم کو انہیں بلکل نکال دیں کیونکہ شرم وہ چیز ہے جو انسان کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیتی آج کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو نہ کرنے کے کام ہوتا ہے اس کے اندر شرم محسوس نہیں کرتا اور جو سواب کے کام ہوتے ہیں جسے اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں ویسے کام کرنے میں آدمی کو جو ہے شرم محسوس ہوتی ہے جیسے نسل کے طور پر مسجد کی صفائی کرنا راستے میں کسی تقلیب دینے والی چیز کو جو ہے ہٹانا کسی کی غریب کی مدد کرنا یہ سب انسان پر شرم محسوس ہوتی ہے تو یہ شرم دوستو انسان کو جہنم میں لے جائے گی ہاں شرم ہونے چاہیے لیکن کب کسی گناہ کے اندر آدمی کو شرم ہونے چاہیے تو دوستو نات کھا بننے میں پہلے تو آپ جو ہے اپنے دل کے اندر شرم کو نکال دے گی دوسری بات کہ کوئی بھی نات آپ نے سنی آپ کو اچھے لگی تو اس کے انہیں اس نات کو اپنے دل کے اندر گن گنائے جیسے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ جہے چلتے ہو پھرتے ہو جس نظم کو آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ کے دل کے اندر گن گنائے اور اس نظم کو لیکھ لے اور جو ہے اس کی پیپٹیکل گری اگر آپ کا آواز انہیں پتلا ہے انہیں بڑا بڑا آواز نہیں ہے یہ سب کچھ کچھ دے دوسرکو آواز جو ہے وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے اور اللہ کی نعمت کی جو قدر کرتا ہے انہوں نے اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمارے گلے کے اندر میں چکناڑ ایسی ہوتی ہے انہیں گلاز بڑا خراب ریتا ہے تو جیٹھی مت جو آتا ہے اس کی لکڑا بڑھا ہے اس کو ہم ہم کھائے یعنی اس کو موہ کے اندر رکھے اس کو رس کو ہمارے گیٹ کے اندر جانے لے اس سے کوئی نقصہ نہیں کرتا کیسے کوئی بنائے دوستو آپ بھی انشاءاللہ نادکھ بن جائے گے اور اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر نظم کی چینل بنائی میں ناد کی چینل بنائی ہے لوگ جوہے آپ کو سسکرائب نہیں کرتے لائک نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے کومنٹ نہیں کرتے تو اس میں کوئی قبرانے والی بات ایندھکت والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں جو ناد پڑھنی ہے نظم پڑھنی ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھنی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ صلائیت دی ہے جسے کسی کو آواز کی صلائیت دی ہے کسی کو دیماغ کی صلائیت دی ہے کسی کو طاقت کی صلائیت دی ہے جیسے بھی اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے دوستو اس نعمت کو اللہ کے راستے میں ہمیں خرج کرنا ہے چاہے وہ دیماغ کیتے بار سے ہوئے کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے پوچھ ہوگی اور پڑھ ہوگی تو دوستو آپ بھی اگر ناد نظم انہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور ناد کھاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلوکل گھگرائیں ہیں کیونکہ کوئی کام انسان کے لئے مشکل نہیں ہوتا دوستو تو اپنے دل کے اندر ٹھان لے کے بس منہ ناد کھاں بننا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ ہمارے جان مال وقت صلائیت تیرے راستے کے اوپر خرج کرنے کی توفیق عطا فرم دوستو اگر ہماری انہیں ابھی آپ سے جو بات بھی اس کو دیان کے اندر رکھیں اور ہمارے چینل کریں لائک کریں شیئر کریں اسلام علیکم جزاک اللہ